ہلے گلے اور موج مستی کے لیے ہو جائیں تیار روحی اور زلائے انتظامیہ کے تعاون سے سجے گا کل تین روزہ جشن بہارہ میلا قلعہ پر واقع دمدمہ پر پھولوں کی نمائش تجھانے کا کام مکمل کلا کوہنات آسیم باغ پر پینٹ پینافلیکسز اور ایس ایم ڈی لگانے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں ہلے گلے اور موج مستی کے لیے ہو جائیں تیار روحی اور زلائے انتظامیہ کے تعاون سے سجے گا کل تین روزہ جشن بہارہ میلا قلعہ کوہنات آسیم باغ پر واقع دمدمہ پر پھولوں کی نمائش تجھانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور قلعہ کوہنات آسیم باغ پر پینٹ پینافلیکسز اور ایس ایم ڈی لگانے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے اور بس انتظار ہے تو کل کا اور یہ میلا تین روزہ میلا جو ہے وہ سج جائے گا اور خصوصی پروگرام جو ہے وہ تئیس مارچ کو یہاں پر منقض دی کیا جائے گا اور بس انتظار کر رہے ہیں شہری کے کسی طرح اب صبح ہو جائے اور پروگرام کا آغاز ہو جائے جی ہاں ہر طرف رنگوں کی بہار ہوگی پھولوں کی خوشبو بہکے گی اور شہر ملتان کے لوگ جو ہے لطف اندوز ہوں گے ہلے گلے اور موج مستی کے لیے ہو جائیں تیار کیونکہ روحی اور ذلہ انتظامی کے تعاون سے سجنے جا رہا ہے کل سے تین روزہ جشنے بہارہ میلا ہل طرف رنگوں کی بہار ہوگی کلا پر واقعہ دمدما پر پھولوں کی نمائش سجانے کا بھی کام مکمل کر لیا گیا ہے ہاں جے بالکل آئیشہ یہ خوبصورت خوبصورت پھول جو ہیں وہ کلہ کونہ قاسم باغ میں سجا دیے گئے ہیں اور جو انتظار ہے بس شہریوں کا اور وہ آئیں گے اور کل جو ہے یہ خوبصورت سا میلا سج جائے گا تین روزہ یہ میلا ہوگا ہلہ گلہ ہوگا موج مستی ہوگی کھانے پینے کے یہاں پر شالز بھی ہوں گے اور مزے دار جو ہے وہ یہاں پر چیزیں ہوں گی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ریاض اور اقبال صادق سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں علی ریاض کا جی علی ریاض بتائے گا میلے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں ہماری ناظرین کو دکھائے کہ کل کیا کیا ملے گا ناظرین کو دیکھنے کا جبکل روحی ٹی وی اور زلین تیزامیہ کے جانب سے ملتان کے باسیوں کے لئے جو جشنے بارہ فیسٹویل کے نکات کیا جا رہا ہے اس کی جو تیاری ہے وہ اپنے حتمی مراہم میں پہنچ چکے اور میں موجود ہوں ملتان کے قلعہ دم دمے پر جس کو جو ہے نت نئے اور رنگ برنگے پھولوں سے سجا دیا گیا ہے اور اس وقت جو یہاں پر شہریوں کی کسیت ادرات موجود ہیں شہری جو ہے یہاں پر جو مختلف نتنے پھول ہیں انہیں دیکھ کر محضوظ ہو رہے ہیں خوب انجوائے کر رہے ہیں اور کافی پرجوش ہیں جو یہ امن فیسٹویل کے نکات کیا جا رہا ہے زلین تیزامیہ اور روحی ٹی وی کے جانب سے شہریوں سے بات کریں گے ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر پھولوں کو دیکھ رہے ہیں انجوائے کریں آپ بتائے گا یہ کون کون سے پھول ہیں یہاں پر ان کے نام بتائیں سلام علیکم مختلف قسم کے یہ پھول ہے جس میں پٹونیا پٹونیا ڈائی انتیس اور ڈائی انتیس ہے گولڈ میری ہے اس کے اندر اور بھی مختلف قسم کے تقریباً پچیس تیس اقسام کے ہم نے یہاں پر سٹالز پر پھول لگائے ہیں اور میں آپ کے چینل کے تسلسل سے عوام کو کہنا چاہوں گا پچیس تیس قسم کے یہاں پر پھول لگائے گے کچھ اور یہاں پر لیڈیز موجود ہیں ان سے پوچھے ان سے جانتے ہیں آپ بتائے گا انجوائے کر رہی ہیں پھولوں کی نمائش کو ماشاءاللہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ہم نے یہاں آج ایک سٹال لگایا ہے لوگوں کو لطف اندوز کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے لوگ یہاں بہت خوش ہوں گے آکے اور انہیں بہت اچھا لگے گا یہ سب دیکھ کے یہ بتائیں تمام فلاورز میں سے آپ کا فیوریٹ فلاور کونسا ہے میرا میرا ہے روز شہریوں کو جنہیں یہاں پر جو ہے اپنے جو فیوریٹ جو پھول ہیں علی ریاض سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے حلے گلے اور موج مستی کے لیے تیار ہو جائیں روحی اور ظلائی انتظامیہ کے تعاون سے سجے گا کل تین روزہ جشنے بہارا میلا اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اقبال صادق بھی موجود ہیں اقبال بتائیے گا آپ کس سائٹ پر موجود ہیں اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہاں کل موسیٰ اس وقت میں موجود ہوں اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ یہاں پر مکمل کر لیے گئی ہیں سٹیج ہے وہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے سونڈ سسٹم وہاں پر لگایا جا رہا ہے لائٹن کا سسٹم یہاں پر تقریباً مکمل ہو چکا ہے سوفے لگائی جا رہے ہیں کارپیٹس بچھا دیا گئے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مینجر آسف صاحب یہاں پر ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئی ہیں مین انٹرس کون سی ہے اب کیا امید کرتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر آئیں گے اور جو ہے یہ تو خاردہ تارے بھی لگائی جا رہی ہیں اس طرف کون سے لوگ ہوں گے اور اس طرف کون سے ہوں گے میرا نام ناصر محمود شیخ ہے اور میں ایونٹ مینیجر ہوں اس سارے ایونٹ کو اسٹیڈیم میں دیکھ رہا ہوں جشنے بھارہ یہ زلہ انتظامیہ نے بہت ہی بڑا انیشیٹیو لیا ہے اور ایسے موقع میں کہ جب لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن کے حوالے سے صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ رسک نہیں لیتے لیکن جو ڈپٹی کمیشنر ملتان ہیں مدسر ریاض ملک انہوں نے بڑی بہادری سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عوام کو یہ جو بدلتے موسموں کا تہوار ہوتا ہے اس کو بڑے جدید انداز سے لوگوں کو تفرید ہیں جو کھیلوں سے وابستہ لوگ ہیں جو ثقافت سے وابستہ لوگ ہیں جو عدب سے دلچسپی رکھتے ہیں دروازے کتنے بنائے گئے ہیں خواتین کے آنے والے کون سے دروازے ہوں گے ان کے لئے آنے کے لئے اور جو مرد حضرات ہیں وہ کدھر سے آئیں گے اور جو اوورائل ایک مین دروازہ ہے وہ کون سے ہے کیونکہ دو تین دروازے ہیں اس میں آنے کے لئے تو کون سے مین شہرہ باہر سے آنے کے لئے شہر سے جب کوئی بندہ ان ہو گئے آجی وہ سیکیورٹی پوائنٹ افیو سے یہ کہ جو لوگ ملتان شہر کے بارے میں جانتے ہیں دروازوں کو تو ایک انٹری گیٹ ہے حضرت بہاولک ذکریہ ملتانی والا سڑک ہے اور ایک گھنٹہ گھر سے آتی ہے جو حضرت شاہ رکن عالم کے دربار کی طرف آتی ہے لیکن ایک سڑک ہے حسینہ گائی سے اوپر کلے کی طرف آتی ہے تمام لوگوں کے لئے یہ دروازہ جو حسینہ گائی والا ہے یہ چل رہا ہوگا یہاں لوگ فیملیز کے ساتھ آ سکیں گے اور اسٹیڈیم کے چاروں انٹری گیٹ جو ہیں ان کو پھر ایکسیس مل جائے گی اوپر آ کے اسٹیج کتنا بڑا ہم نے تیار کیا ہے کتنے فٹ لمبا ہے کتنے فٹ چوڑا ہے یہ دیکھیں اسٹیڈیم کا جو یہ مجموعی طور پر چوراسی فٹ اور بیس فٹ اور نائن فٹ ہائٹ کا ہے عام طور پر تو یہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کی سیاسی جلسے ہوتے ہیں لیکن یہ چکے ایک پروپر طریقے سے اس میں جدید ترین لائٹنگ اور ساؤنڈ کا استعمال ہونا ہے تو یہ ہم بیالیس فٹ اچھا اکبال یہ بتائیے گا کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے اور یہ بتائیے گا کہ گراؤنڈ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں اور اگر زیادہ آ جائیں گے تو کیا اسٹیڈیم کے باہر جو ہے وہ کئی اس طرح کے انتظامات کے جائیں گے جو لوگ باہر رہ جائیں وہ باہر بیٹھ کر اس میلے کو انجوائے کر سکے جی بلکل یہ ہم منزر صاحب سے جانتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا ناصر صاحب کہ کتنے لوگ متفقے ہیں آ سکیں گے اور جو لوگ بچ جائیں گے جو اندر سٹیڈیم کے اندر داخل نہیں ہو سکیں کیا ان کے لئے باہر ہم نے کئی انتظامات کر رکھے ہیں جہاں پر وہ ایلیڈیس کی مدد سے اس میلے کو انجوائے کر سکیں اچھا گزارش یہ ہے چونکہ یہ روحی اور زلہی انتظامی ملتان کا یہ شو تین دن جاری رہنا ہے تو تین دن لوگوں نے میرا خیال ہے گریجوی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے کسی کوئی میزک سے دلچسپی ہے کوئی بچوں کی ایکٹیوٹی میں آنا چاہتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ تیس مارچ بھی آ رہا ہے بائیس کے بعد تیس مارچ کو پاکستان ڈے کے حوالے سے ایونٹ ہے تو یہ سمجھئے گا کہ زیادہ جو پیک ٹائم ہے وہ شام کو جب لوگ چھوٹی کا وقت ہوتا ہے فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں ہم تو وقع کریں کہ پچیس سے تیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ڈیلیز کو وزٹ کریں گے یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ تین روزہ یہ ملہ ہے فارمیٹس اس کے کیا ہیں کل کیا ہونی جا رہا ہے پرسو کیا ہوگا اور اس کے بعد اگلے دن کیا ہوگا کل دس مجھے ٹھیک ہے اقبال آپ سے بھی ہم انفرمیشن لیں گے علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں علی ریاض بتائیے گا کہ ہم کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے پیچھے کافی ہمیں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں تو ذرا چل پھر کر دکھائیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے اور کس قسم کی لائٹنگ کی گئی ہے یہاں پہ کل جو ہونے جا رہا ہے اس کے لئے تو شہری بہت کچھ ٹیکنیکل وجہات کی وجہ سے علی سے ہمارا رابطہ بار بعد منقطع ہو رہا ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کل جو ہے یہ میلہ سچنے جا رہا ہے علی سے ایک بار پہ رابطہ بحال ہو گیا علی بتائیے گا جی علی اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کل کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پہ علی اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں شہری کتنی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں اس میلے سے اس وقت جو میرے ارگر مناظر ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ دل کش پھول اور رنگ برنگیں نتلے پھول دل کو محضوظ کرنے والے پھول ہیں تو دوسری جانب جو شہری ہیں ان کا کافی رشت یہاں پر موجود ہے ملتان کے کلئے دم دمائے پر جو شہری ہیں وہ کافی پرجوش ہیں آپ پر نظر آرہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں شہری سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے خوبصورت انداز سے تیانیا کی جارہی ہیں علی سے ایک دفعہ پھر ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ حلے گلے اور موج مستی کے لیے ملتانی ہو جائیں تیان روحی اور ذلہ انتظامی کے دعون سے سجنے جا رہا ہے کل سے تین روزہ جشنے بہارہ میلا کلہ پر واقعہ دم دمہ پر پھولوں کی نمائش سجانے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے یہ بالکل کلہ کونہ قاسم باغ پر پینڈ پینفلیکسز اور ایس انڈیز لگانے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے سیکیورٹی کے انتظامات بھی مکمل کر لیا گئے ہیں اس کے علاوہ یہ تین روزہ جو جشنے بہارہ میلا ہے یہ سجنے جا رہا ہے پچیس اقسام کے یہاں پر پھول لگائے گئے ہیں اور کھانے پینے کے جو ہے وہ اسٹالز بھی ہوں گے حلیر ریاض اور اقبال صادق ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ دونوں نمائندگان کا تفصلا سے اگہ کرنے کے لیے ملتان کی دو سو چودہ غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز پر مقدمات درش کرنے کا معاملہ بنا تحقیق کے مقدمات درش کروانا ایم ڈی اے کو مہنگا پڑ گیا کالونیز کو ریگولر کرنے کے لیے ایم ڈی اے کا ایل ڈی اے قوانین سے مدد لینے کا فیصلہ سامنے آئے ہیں اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ڈیپٹی بیوری شیف ملتان طیب صیف سے جی طیب صیف بتائے گا کیا معاملہ ہے مقدمات درش کروانا مہنگا پڑ گیا آج اب اکل ایم ڈی اے کی جانب سے کسی بھی قسم کی تیاری نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی کوئی ہومورک کیا گیا تھا اس حوالے سے اور ساتھ ہی کمیشنر کو اس بات کے اوپر قائل کر لیا گیا تھا کہ شہر بھرک کے اندر جو کہ دو سو چودہ غیر قانونی کالونیز ہیں ان کے خلاف بھرپور اپریشنگ کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے جس کے اوپر کمیشنر نے بقیادہ طور پر اجازت دے دی تھی کہ تمام کالونیز کے خلاف اپریشنگ کیا جائے لیکن جیسے ہی ان کے خلاف اپریشنگ کیا گیا ہے اور ایف آئی آز درج کروا دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ان تمام مالکان کو یہ کہا گیا ہے ڈیویلپرز کو کہ وہ جلد سے جلد اپری کالونیز کو ریگولر کروا لیں ورنہ ان کے خلاف مزید کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو جیسے ہی وہ تمام ڈیویلپرز ایم ڈی اے کے پاس پہنچنا شروع ہوئے ہیں کہ آخر کس بنیاد کے اوپر ان کو ریگولر کیا جائے گا کس تاریخ سے ان کو ریگولر کیا جائے گا یا کتنی فیس کے اندر ان کو ریگولر کیا جائے گا اور اگر ریگولر کرتے ہیں تو اس تمام صورتحال کے اندر ایم ڈی اے کی شرائط و ضعبط جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں جبکہ اس حوالے سے ایم ڈی اے خموش ہے اور ایم ڈی اے کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی قانون موجود نہیں ہے اور ایم ڈی اے کے پاس اس حوالے سے امنمنٹ کرنے کے لئے بھی کوئی میٹیریل موجود نہیں ہے جبکہ ایم ڈی اے کے جو تمام علا افیسران تھے آج اس بات کے اوپر ان کی کافی گفت و شرید بھی ہوئی ہے ڈسکیشن بھی ہوئی ہے کہ آخر اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے تو اس بات کے اوپر ان کے متفقہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ایل ڈی اے کے قوانین کو جو کہ انہوں نے الیکل کالونیز کو ریگولر کرنے کے حوالے سے جو معاملہ لیا تھا وہی قانون اٹھایا جائے گا اور اس کو منطان کے حوالے سے امنمنٹ کی جائے گی اور امنمنٹ کرنے کے بعد اس قانون کو منطان کے اندر لاغو کر دیا جائے گا لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ بغیر کسی تیاری کے جو انہوں نے ایک ایف آئی آز درج کروائی تھی اور بغیر کسی ثبوت کے ایف آئی آز درج کروائی تھی ان کو واپس لینے کا سلسلہ جو ہے ایم ڈی ایک جانب سے شروع ہو چکا ہے اور خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ایف آئی آز درج کی گئی تھی اس میں بڑے بڑے نام سامنے آئے تھے اور خاص طور پر وہ لوگ سامنے آئے تھے جن کی شہر کے اندر قیمتی ترین زمینیں تھی لیکن انہوں نے ان کو کلونی بنا کر نہیں فروز کیا تھا اور نہ ہی کسی بھی کسی ان کے جو پلار تھے ان کی خریدوں فروز کی گئی تھی لیکن ایم ڈی اے نے ان تمام لوگوں کو بھی ایف آئی آز کا جو ہے نام بنا دیا تھا اور ایف آئی آز کا حصہ بنا دیا تھا اور بقایت طور پر ایف آئی آز ان کے گھر پنچا دی گئی تھی جس کے اوپر ان کے اوپر کافی جو ہے پرویٹیکل پریشر بھی آیا ہے اور باقی جو بیوروکریسی کا صورت سوخ ہے وہ بھی اس کے اوپر استعمال ہوا جس کی وجہ سے ایم ڈی اے اب جو ایف آئی آز انہوں نے درج کروای ہے نہ ان کو نگل پا رہی ہے نہ اوگل پا رہی ہے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جو چیرمن ہے ایم ڈی اے کی انہوں نے خصوصی طور پر اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ پہلے ایل ڈی اے کے پاس جائے گا اور ایل ڈی اے سے قنون لیا جائے گا اور اس قنون کو ملتان کے حساب سے ایمنمنٹ کی جائے گی اور اس کو بورڈ آف ڈیریکٹر کے اندر پیش کیا جائے گا اور جب اس کے پر بحث گفتو شریف مکمل ہو جائے گی اور ملتان کے حوالے سے وہ قنون جو ہے ایک اچھا ہو جائے گا اس کے بعد سے اس کو منظور کیا جائے گا اس کے بعد جا کے ان تمام قنونیوں کو ریگولر کرنے کا کام میں وہ شروع کیا جائے گا بھی محسوس کیا تو یہ صرف تمام صرف صلح سے آگا کرنے کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیڈرل بورڈ آف راہنی نے بینامی جائے دار کے حوالے سے قانون کا نفاظ کر دیا ہے قانون کے مطابق بینامی ٹرانزیکشن کے ذریعے وجود میں آنے والی کسی بھی قسم کی جائے دار بینامی قرار دے دی گئی ہے بینامی جائے دار کو فروف کر کے حاصل ہونے والی رقم بھی بینامی ہی ہوگی بینامی کا جرم ثابت ہونے پر فوجداری قانون کے تحت ایک سے سات سال قید کی سزا بھی دی چاہ سکے گی ملتان میں پریس ریلیز میں بینامی قانون کے فور اطلاع کے بعد مجاوزہ اقدامات کی تفصیلہ جاری کر دی گئی ہے بینامی ٹرانزیکشن کے ذریعے وجود میں آنے والی جائے دار بینامی قرار پریس ریلیز میں ایسا کہا کیا ہے بینامی جائے دار کو فروف کر کے حاصل ہونے والی رقم بھی بینامی ہی تصور کی جائے گی بلواستہ یا بلاواستہ یا ماضی اور حال کی کسی بھی جائے دار کا کسی اور کے فائدہ کے لیے استعمال ہونے والی بھی بینامی ہی قرار دے دی گئی ہے پریس ریلیز میں مزید کہا گیا کہ بیوی بچوں بھائی بہن کے نام پر ٹیکس اداس شدہ رکوم سے بنائی جانے والی جائے دار اس سے مستثنہ ہوگی خبر شامل کریں گے ملتان سے ہی جہاں سب انسپیکٹر تھانا راجہ رام منظور احمد کے خلاف انٹی کرپشن کی کاروائی عدالت میں جالی فورنزک رپورٹ اور روڈ سیٹیفیکیٹ پیش کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ ایسے چو محمد اکبر کی مضیعت میں درج ہوا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتی ہیں فیصل جہاں سے جی فیصل جہاں بتائے گا کیا معاملہ ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جی بالکل آج انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان کی جانب سے ملتان پولیس کے دو افسران کے خلاف جو ہیں وہ مقدمے درج کیے گئے جس میں سے جو پہلا اور اہم مقدمہ ہے وہ منظور احمد صاحب انسپیکٹر کے خلاف جو ہے وہ انٹی کرپشن کی جانب سے کیا گیا اس کے درج کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آج سے دو سال قبل جب ان کی تیناتی تھانا راجہ رام میں تھی تو جب ایک دس کلو بھنگ برامد ہوئی جس کا کہ فورنزک ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیجا گیا ان کو لاہور تو وہاں پر واپسی پر وہ جو ریپورٹ لے کر آئے فورنزک لیب کی جانب سے تو انہوں نے عدالت میں جالی ریپورٹ جو تھی خود ساختہ ایک ریپورٹ جو تھی وہ عدالت میں جمع کروا دی جس کا عدالت نے سختی سے نوٹس لیا اور اس کے بعد انکوائری مکمل ہوئی جس میں وہ گناہ گار ثابت ہوئے اور فورنزک ٹیسٹ ہی کے لیبارٹری ریپورٹ کے مطابق ان وہ جو ریپورٹ جمع کرائی گئی تھی عدالت میں وہ جالی ثابت ہوئی جس پر عدالتی حکم پر اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس وقت ان سب اسپیکٹر کی جو پوسٹنگ ہے وہ لوڈرہ میں ہے دوسرا جمیل احمد جو ریکارڈ لفٹر تھا دلی گیٹ تھانا میں جو کہ تین سو چوبیس دفعہ کے تحت درج مقدمہ کی جو مثل تھی اس نے گم کر دی جو کہ عدالتی پروسس کے دوران بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ اس کا ذمہ دار عدالت نے اسے قرار دے دیا جس پر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے جمیل احمد کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا جس پر عمل درامت کرتے ہوئے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے منظور احمد سب اسپیکٹر اور جمیل جو ریکارڈ لفٹر ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بہت شکریہ فیصل جہانت افضلہ سے آدھا کرنے کا ملٹان سے خبر شامل کریں گے حساس ادار کا افسر ظاہر کر کے خاتون سے رقم بٹوڑنی والا ملزم عدالت میں پیش ملزم مزید پانچ روزہ جسمانی ریبانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا سینئر سیول جوز شہنشاہ رضا نے ملزم عمجد علی جعفری کے خلاف جسمانی ریمانٹ منظور کیا ملزم نے ذکریہ ٹاؤن کی خاتونہ روبینہ یاسمین سے فراٹ کیا تھا یہ کہنا ہے ایف آئی اے حکام کا اور بہاول پور میں روحی کی خبر پر ایکشن وکٹوریا ہسپتال سے ادویات چوری کی خبر نشر ہونے پر انتظامیہ متحرک ہو گئی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیٹی بنا دی گئی کمیٹی میں انچارز ادویات دپارٹمنٹ شامل ہیں ایڈیشنل میڈیکل سپریڈنٹر محمد زفر اقبال بھی کمیٹی میں شامل ہیں کمیٹی کے دوسرے ممبر ہسپتال کی چیف فارمسسٹ ماریا عزیز ہوں گی آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں روحی کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا ہے بہاور پور وکٹوریا ہسپتال سے ادویات چوری کی خبر نشر ہونے پر ہسپتال انتظامیہ متحرک ہو گئی روحی کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی میں ادویات دپارٹمنٹ کے انچارز اور ایڈیشنل میڈیکل سپریڈنڈنٹ محمد زفر اقبال شامل ہے کمیٹی کی دوسری ممبر ہسپتال کی چیف فارمسس ماریا عزیز ہوں گی کمیٹی اپنی سفارشات کمیٹی کو تین روز کے اندر اندر پیش کرنے کی پابند ہوگی روحی کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا ہے بہاور پور وکٹوریا ہسپتال سے ادویات چوری کی خبر نشر ہونے پر ہسپتال انتظامیہ بلاخر متحرک ہو گئی ہے دو رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے روحی کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی میں ادویات اپارٹمنٹ کے انچارج اور ایڈیشنل میڈیکل سپرٹینڈر محمد زفر اقبال شامل ہوں گے محمود زہی سے بات کریں گے محمود بتائیے گا آجی بلکل بہاور پور بنا ہے مظلوم لوگوں کی آواز روحی بنا ہے مظلوم لوگوں کی آواز اور بہاور پور وکٹوریا ہسپتال سے ادویات چوری ہو کر پرائیویٹ ہسپتالوں میں جب پہنچ رہی تھی اس کے حوالے سے جو ہم نے کل اور اس سے پہلے ویڈیوز شو کی تھی اور ظاہر کی تھی تو اس پر فوری طور پر ایکشن لیا گیا ہے امیس ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی جانب سے اور ارنر وکٹوریا ہسپتال کے جو انچارج ہیں ادویات خریدنے کے حوالے سے ڈاکٹر زفر اقبال اور چیپ فارماسیسٹ ہیں بہت شکریہ محمود زہیر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے خبر پر ایکشن لیتے ہوئے دو رکٹی کمیٹی بنا دی گئی ہے میاوالی میں ڈی ایچ کیو ہسپتال میں لوہکین اور ڈاکٹرز میں جھگڑے کا معاملہ میاوالی کے انیس کانسلرز نے احتجاجن سیکیٹری بلدیاتی کو استیفہ بھیج دیا ہے بہتر گھنٹوں کے اندر مطالبات منظور نہ ہونے پر استیفے منظور کیے جائیں اسی حوال سے تفصیلات جانتے ہیں اختر مجواستے جی اختر بتائی گا بلکل مصبر کمیٹی میاوالی میاوالی کے انیس کانسلر نے سیکیٹری بلدیات کو استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ بہتر گھنٹوں کے اندر اندر تھانر سٹی کے ایس ایچ او امیر احمد خان اور سی او ہیلت ڈاکٹر سعید کا تبادلہ کیا جائے یہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ رات ایک مریضہ کو ڈی ایچ کیو ہسپٹل میں لے جایا گیا وہاں پہ مریضہ کو بیڈ نہ دیا گیا تو اس کے جو لواحقین ہے ڈاکٹرز اور عملہ کا کہنا ہے کہ اس نے لواحقین ہے ڈاکٹرز کے ساتھ بدتمیزی کی اور گیٹ کے جو ہے میں انٹری گیٹ کے شیشے بھی توڑے تو اس پر ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر امیر احمد خان نے اپلیکیشن جس پر دو افراد محمد رفان اور انعام اللہ کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گیا ہے اسی پاداش میں کانسلن نے آج پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاب تاک بہتر گھنٹوں کے اندر ایس ای چوتھانہ سٹی امیر احمد اور ڈاکٹر سعید سی او ہیلتھ کو اگر تبدیل نہیں کیا جائے گا تو ہمارے اسطیفے جو ہے منظور کیے جائیں یہ صورتحالہ اس حوالے سے گزشتہ روز روحی یہ نیوز بریک کر چکا ہے جس میں فوٹیج میں بھی دیکھا گیا ہے کہ سی او ہیلتھ گزشتہ رات ہسپیٹل آئے تھے اور انہوں نے اس مریضہ کو بیڈ بھی مہیا کیا تھا یہ صورتحال ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ کیا ہوتا ہے تا حال کانسلن نے یہ بھی کال دی ہوئی ہے کہ سون وار والے دن انہوں نے ایمرجنسی میں ایک اجلاس طلب کی ہوا ہے جس میں قراردات مضمت پاس کی جائے گی اور بہتر گھنٹوں کے اندر فیصلہ نہ ہوا تو اسطیفے جو ہیں منظور کا لیے جائیں یہ کون سوٹی گئے مہمد احمد سے گورمنٹ علمدار کالج میں بوٹیاں برامد ہوئی ہیں جبکہ محمد عرفان سے گورمنٹ ہائر سیکنڈری سکور جلاجیں ملسی سے بوٹی برامد ہوئی ہے اس کے علاوہ آج نہم کے امتحانات کے دوران چھے طالب علموں سے بوٹیاں برامد کی گئی ہیں تمام طالب علموں کے خلاف یو ایم سی بنا دیا کیا ہے تعلیمی بوٹ کے ذرہ تمام نہم کلاس کے امتحانات امتحانات میں دو مزید طالب علم نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں طالب علموں سے بوٹیاں بھی برامد کر لی گئی جبکہ ان کے خلاف یو ایم سی بنا دی گئی ہے خبر شامل کریں گے ملسی سے جہاں کنٹرولر ملتان بوٹ کا دو سو گیارہ ڈبلیو بی کے امتحانی سینٹر تین سو چوبیس میں چھاپا نوی جماعت کے بیالوجی کے پیپر میں نقل کرتے ہوئے چار طالبہ کو پکڑ لیا طالبہ سے مبینہ طور پر مائکرو کرائی گئی بوٹیاں بھی برامد کی گئی ہیں پکڑے گئے طالبہ میں رحمت علی محمد حماد محمد سلیم اور محمد جانزیب شامل ہیں چاروں طالبہ پولس کے حوالے کر دیے گئے جبکہ تھانہ مترو میں مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں کنٹرولر امتحان بوٹ کا دو سو گیارہ ڈبلیو بی کے امتحان سینٹر تین سو چوبیس پر چھاپا نوی جماعت کے بیالوجی کے پیپر میں نقل کرتے ہوئے چار طالبہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا جبکل طالبہ سے مبینہ طور پر مائکرو کرائی گئی بوٹیاں بھی برامد کر لی گئی ہیں پکڑے گئے طالبہ میں رحمت علی محمد حماد محمد سلیم اور محمد جانزیب شامل ہیں ملتان سے ہی خبر شامل کریں گے جشن بہارہ کے رنگ روحی کے سنگ جشن بہارہ بھرپور طریقے سے منائیں گے میر ملتان کہتے ہیں کہ جشن بہارہ فیسٹیور میں فیملیز بڑی تعداد میں آئیں گی میر ملتان نے روحی سے خصوصی گفتگو کی ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں جنید انور سے جنید بتائیے گا ملتان کے اندر مینسپل کارپوریشن اور زلہ انتظامیہ کے زیرے تمام اور خاص طور پر روحی میڈیا پارٹنر کے ہوتے ہوئے کل جشن بہارہ کا آغاز کیا جارہا ہے جشن بہارہ کے اندر مینسپل کارپوریشن کی افرادی قوت بھی بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے رہی ہے جبکہ تمام جو فنڈز ہیں وہ مینسپل کارپوریشن نے جاری کیسے میر ملتان بھی مرسل موجود ہے ان سے جانیں گے کہ کل کے حوالے سے جو آغاز ہونے جا رہا ہے وہ اس کو کس قسم کی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں اور کیا کیا آرینجمنٹس ہوں گے وہاں سر سے پہلے تو میں روحی کا اور زلہی انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں جن کی کابشوں سے مینسپل کارپوریشن ایک بہت بڑا انٹرٹینمنٹ پروگرام ایونٹ کرنے جا رہی ہے اور اسے حوالے سے بہت سے تمام انتظامات مکمل ہیں ہمارے سٹال لگ چکے ہیں انشاءاللہ کل صبح اوپنی ہے اور میں نے تمام مینسپل کارپوریشن کا جتنا عملہ ہے ان کا ڈیوٹی روستر جاری کر دی ہے اور ان کی ڈیوٹی ہیں اپنے اپنے کاموں میں تمام لوگ مصروف ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹائم کے اندر جہاں جشن بہارہ مینسپل کارپوریشن زلہ انتظامیاں اور روحی کے سنگیاں منایا جا رہا ہے شہریوں کے لیے کس قدر یہ پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہے کہ لوگ خاص طور پر اس کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ فیملیز کے ساتھ آئیں گے انجوائے کریں گے جہاں جہاں موسیقی بھی ہوگی سٹالز بھی ہوں گے مختلف میراتن ریس بھی ہے اور کیا ایک بہترین ایکٹیوٹی ہے جی بلکل جی اس میں موسیقی بھی ہے اور اس میں ریسز بھی ہیں اور اس کے علاوہ شائرہی بھی ہے ہم نے بڑے اچھے میوزیکل سنگر بھی بلائے ہوئے ہیں اور ایک اچھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے ملتان میں جی بلکل میر ملتان کا کہنا ہے کہ کل سے جو جشن بھارہ کے جو ایونٹ شروع ہو رہے ہیں ملتان کے شہریوں کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ ایونٹ ہے اس کے علاوہ شہر کے اندر جو ہے زلعی انتظامی اور موسیقل کارپوریشن اور بھرپور طریقے سے شہریوں کو جو ہے بہترین ایونٹ دینے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے موسیقل کارپوریشن کے جتنا عملہ ہے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کل سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ جشن بھارہ اس محول کے اندر جوڈیشل پالیسی کے خلاف پاکستان اور پنجاب بار کانسل کی جانب سے دوسرے روز بھی ہرتال جاری ہے بار عوض داران نے ہائی کورٹ میں ارجنٹ کیسز کے بعد ہرتال کا اعلان کیا جبکہ ڈسٹے کورٹس میں مکمل ہرتال کی گئی عام آدمی اگر ایس اچو سے ملنے لگے اپنی گریمس دور کرانے کے لیے ہو جائے اس کی کوئی اپلیکیشن ہو تو اس کو ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن تک لگ جاتے ہیں اور وہ اب ایس پی کے پاس لاکھوں مقدمات یا ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے جب جائے گا تو اس کی گریمس کیسے دور ہوگی ہرتال کے باعث بکلا کی ایک بڑی تعداد عدالتوں میں پیش نہ ہوئی جس سے دور دراز سے مقدمات کی پیروی کے لیے آنے والے سائلین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پیشی پہ پیشی ڈالی جا رہی ہے کوئی وکیل پیش نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی کسی قسم کو کوئی کام نہیں ہو رہا کچہری میں اس وقت جس کی وجہ سے تقریباً سو فیصد ہی سائل جتنے بھی آئے ہوئے ہیں سب لوگ پریشان ہیں بکلا نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ حراسمنٹ اور اندراج مقدمہ کی درخواستوں کو تھانا کے خلاف ڈیریکٹ عدالتوں میں دائر کرنے کا فیصلہ جاری کیا جائے کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ مہر عمرانواز ملتان لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جت جسٹس علی باقر نجفی کا کہنا ہے کہ عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ سائلین کو جلد اور پور انصاف پر اہم کیا جائے یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے سینئر جت جسٹس علی باقر نجفی نے ملتان بینچ کی سٹاف کالونی میں وارٹر پیوریفکیشن پلانٹ کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر سینئر جج کا روحی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سائلین انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں بار اور بینچ مل کر جیرل طبع کیسز کو جلد نمٹانے کے لیے کوشش ہے ہمارے ادارے پر عوام کا بہت اعتماد ہے اور یہی وجہ ہے کہ انصاف کے حصول کے خاطر وہ ہمارے ادارے کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں اور وقلہ صاحبان کی خدمات لیتے ہوئے وہ یہاں پہ اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ انصاف ان کو فرہام کیا جائے اور جلد اور جلد کیا جائے ملازمین کی کالونی میں وارٹر پیوریفکیشن پلانٹ کے افتتاہ کے بعد جسس علیبہ کے نشفی کا کہنا تھا کہ عدلیہ پانی کے حوالے سے شعور اجاگر کر رہی ہے اور ہمیں آنے والی جنریشن کے لیے اس کو سمال کے رکھنا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اور اس کا جتنا احتیاط سے استعمال ہوسے کہ اس نے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے سینئر جسس علیبہ کے نشفی نے کہا کہ اپریل کے آخر تک زیر التوا کیسز کو نمٹانے کے حوالے سے بہتری آئے گی اس موقع پر ایڈیشنل ریجسٹرار شیخ محمد اکرم ڈپٹی ریجسٹرار محمد ریاض ایڈیشنل ریجسٹرار نسیم شاہد اور جوید سعید سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے کیمرامین مختار بلوچ کے ساتھ مہر عمرانواز ملتان اور جنگلات کے عالم دن کے حوالے سے میاں والی بہاولپور ڈی جی خان مزفر کرد میں تقریبات کا احتمام کیا گیا شجرکاری کے حوالے سے آگاہی دی گئی تفصیلات اس ریپورٹ میں انٹرنیشنل فورسٹ ریپر میاں والی ہرنا والی کے جنگلات میں تقریب ہوئی ایمید ایمجد خان بطور مہمانی خوضوصی دیگر کبیشٹر میاں والی شویب جدون اور دیگر سرکاری افسران نے شرکت کی دیگر کبیشٹر کا کہنا تھا کہ فورسٹ ڈپارمنٹ پارک اور چڑیا گھر بھی بنایا جائے گا جنگلات کے عالم دن کے موقع پر پارکس اور ہارٹی کلچر آثارٹی بہاولپور کے جانب سے مہدرے ملت پارک کمرشل ایڈیا میں بلوک پلانٹیشن کی گئی ون پروسس ون پری پروگرام کے تحت شہریوں میں پودے بھی تقسیم کی گئے شیئر پرسن پی ایس جی شہلہ ایسن نے بلوک پلانٹیشن کا استطاق کیا بہاولپور میں نیشنل فوریس ڈے کے موقع پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور تحفظی محول کے جانب سے آگاہی ووک کی گئی ووک ریسکیو سے شروع ہو کر لائبری چوک پر اقتتام پذیر ہوئی ڈیویجنر ایمیجرنسی آفسر اور اسسسن ڈائریکٹر محولیار محمد عدری سمیر دیگر افسران نے شرکت کی ڈیڑا غازی خان میں غازی میڈیکل کالج اور کلین این گرین پنجاب سیمینار کا انعقاد کیا گیا کمیشنر ڈی جی خان تاہر خرشید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا نے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے فرنس کا مو کھول دیا جنگلات کے اہمیت کے حوالے سے ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر ہتپتال مزفرگر میں تقریب ہوئی ڈی پیو مزفرگر غازی محمد صلاح الدین ڈیپٹر کمیشنر مزفرگر ڈاکٹر اتشام انور ایمیس ڈاکٹر مہار اقبال سی او ہیلٹ ڈاکٹر زیاء الحق اور ڈی ایف او نومان ارشد اور پارلیمانی سیکرٹری مخدوم زادہ رزا حسین سمیت دیگر افراد نے شرکت کی